موسیقی 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 ہر ورش مناتے ہیں وہ بہت بڑے ویکتیتو تھا ان کا اور ان کا جیبن بھی جو ہے ملیوں پر آدھارت تھا اور ایک آدھرش پالان کے روپ میں انہوں نے پہلی بار یہاں باڑی علاقوں کے باتاوالان کو سمجھ کر یہاں کی بہوگولک پرشیت کو سمجھ کر بھاگوانی اور اپنا ویوسائی اگرکلچر ایسے ویشیوں کی اوپر جو ہے جا جا دھان رکھ کر انہوں نے ایماسور پردیش کا پورا جو ہے ڈیولپمنٹ کرنے کا انہوں نے پریاست کیا ہے اتنا ہی نہیں انہوں نے بہت ساتھ گئی آدمی تھے اور میں نے پڑھا تھا کہ ان کا جیسے لال بہت درشاستری پردان منتری تھے وہ جب ریلوے مریشے کے ناتے سے اپنے منتری پت کو اسطفہ دیا وہ سمجھ میں انہوں نے اپنا سرکار کا گاڑی چھوڑ کر انہوں نے چلتے ہوئے گھر گئے ایسے ہی پارمار جی بھی جب مکہ منتری کے پاس سے اترے انہوں نے بھی جو ہے جو اپنے یہاں کے جو بھی ٹرانسپورٹ ہے پبک ٹرانسپورٹ اس میں جو بیٹھ کر انہوں نے اپنے گاؤں پہنچا ہے ایسے جو ہے آدرش مولیوان اور بہت ہی سجن آدمی اور جنرنہ ایک تھے he was not only a politician he was a man of statesman اس لئے ان کو آج شردانجلی حرپیت کرنا ہے یہ ہیمارچل پردیش کو کرشی میں اور بھاگوانے میں اور پہاڑی علاقوں میں جو پیچھلے ہوئے جو پردیش ہے اس کا جو ہے زیادہ ریولپمنٹ کرنا ہی ان کے لئے شردانجل ہو سکتی ہے ڈاکٹر یشونت سنگھ پرمار ہیمارچل نرباتہ کے روپ میں جانے جاتے ہیں اس پردیش کے مستیتوں میں آنے کے بعد وہ پہلے مکھے منتری تھے جنہوں نے اس پردیش کو ایک دشادی ایک ویزن دیا نیتی تو دیا اور اس سبسر پر میں ان کو شردانجلی دیتا ہوں اور ساتھ میں ان کے بتائے گے مارگ پر ہیمارچل لگا تار آگے بڑھتے بڑھتے ایک الگ پہچان کے ساتھ پورے دیش میں ایک سمان جنگستان پر پہنچا ہے اور اس دشتی سے سوہبابی کروپ سے ایک پہاڑی پردیش اور چھوٹا پردیش ہونے کے ناتے جو بیوہاری کٹنائیاں تھی ان کے بارے میں ہمیشہ ڈاکٹر وائیس پرمار جہاں بھی کیندری نیتیتوں کے سمکش اس وقت بات کہتے تھے کہ ہماری زندگی ہمارا جیون باقی راجیوں کی طولنا میں کٹھین ہے جٹل ہے ہماری پریشانیاں الگ طرح کی ہیں ایسے میں آج بھی ان ساری باتوں کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں علانکہ وکاس کی دشتی سے ہیمارچل تب اور اب بہت پریورتن میں ہے بہت آگے بڑھا ہے ہیمارچل پردیش سو بھاوک روپ سے اس لمبے انترال میں لیکن اس کے باوجود ہیمارچل کے پہاڑی لوگوں کے لیے چاہے وہ سنسکتی پہاڑی ہے ہماری اس کے لیے ان کا جو ان کا جو سممان ہمیشہ سنسکتی کے پرت رہا سنسکتی کے پرتی ہمیشہ ان کا جو آگرہ رہا کہ اس کو جیویت رکھنا چاہیے اور دوسرے اس کے بعد اس پہاڑی پردیش کو وکاس کی راہ پر آگے بڑھانے کے لیے جو ویزن جو تشتی جو سوچ ان کی جو مارکدرشن ہم کو ملا ہے اس مارکدرشن کے مطابق جو ہے آج ہمارچل پردیش میں بہن سمعے میں بہن لوگ جو یہاں راجنیتک شیطر میں مکھے منتری کے بطور کام کیے ہیں ان سب لوگ انہوں نے سرنڈ کیا ہے اور آج ہم کو بھی اچھا لگتا ہے کہ جو ان کے بتائے ہوئے مارکدرشن پر ہمارچل پردیش کو آگے بڑھانے کے لیے جو چیزیں انہوں نے اس وقت بتائی تھی آج بھی وہ بہت اوپیوگی ہیں اس درشتی سے ڈاکٹر یشوان سندھ پرمار جی کے اس کانٹریبیوشن کو اس یوگدان کو ہم آج سمارنڈ کرتے ہیں بہت تینے بار